آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ کادر پٹیل صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے وسیم اختر صاحب ایمکیو ایم کے بہت فال اور سینئر رکم ہیں روو صدیقی صاحب ان سے بھی زیادہ سینئر رکن ہیں ان کے حوالے سے بھی بیل ان کی منصوب کر دی گئی ہے اور ان دونوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اس کو کانٹیسٹ نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں فوری بات ہم نے دیکھا شام میں کہ دونوں پارٹیوں نے ایمکیو ایم نے اور پاکستان زمین پارٹی نے پریس کانفرنسز داغ دی اور یہ کہہ دیا کہ جناب عالی یہ فیصلہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے ہمارے تو یہ جرم سرزد کیا ہی نہیں کسی نے تو یہ کیا فیصلہ آ گیا ایمکیو ایم نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بڑی طاقتور ہے وہ بدلہ لے گی تو یہ عدالت کا فیصلہ تھا جو میڈیا کے اوپر جس کا اس طرح پرچار کیا جا رہا ہے لارجر ایشیوز بھی انوالڈ ہیں اس کے اندر پروسیکیوشن کے حوالے سے یوڈیشری کے حوالے سے ڈاکٹر آسیم صاحب کا کیس بہت دیر سے چل رہا تھا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا آج ہمارے سامنے آ گیا ہے اور کیا حسین اتفاق ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں سندھ ہائی کورٹ کے ان کے بیٹے بھی آج رہا ہوئے ہیں بات کرتے ہیں ناظرین اس حوالے سے آپ کا انٹرڈکشن کروا دیتے ہیں مہمانوں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فون لائن پر ہمیں جوئن کر رہے ہیں کراچی سے لیفٹنین جنرل ریٹائیڈ مہین ادین حیدر صاحب سابق گورنر سندھ سابق وفاقی وزیرے داکلا ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آیت اللہ دورانی صاحب سینئر رہنماء ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساجد احمد صاحب ممبر قومی اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ ہمیں جنگ سے جوئن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر تھوڑی دیر میں کامران مرتضی صاحب جو سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے وہ بھی ہمیں جوئن کر لیں گے جل صاحب ہمیں یہ بتائیے جو رییکشن پارٹیز کا دیکھنے میں آیا ہے ایک قانونی عمل کے بعد اس کو کیسے آپ گیج کرتے ہیں اور میڈیا کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ اس قسم کے ویوز ایک عدالتی کاروائی کے اوپر ان کا پرچار جو ہے پارٹیوں کا کھلے عام کیا سمجھتے ہیں آپ مناسب ہیں میرے خواہد میں تو مناسب نہیں ہے ہمیں عدالتوں پر اعتماد کرنا چاہیے اور اگر ان کے فیصلے پارٹی کو قابل قبول نہ ہو یا وہ سمجھیں ان کے ساتھ کوئی ذاتی ہو گئی ہے یا نائنصافی ہو گئی ہے یا کوئی قصر رہ گئی ہے تو ان کے پاس اس سے اونچا کوٹ درمائے کھٹانے کے لئے موجود ہے اور وہ ان کے سامنے حقائق رکھ سکتے اور وہاں سے ان کوئی انصاف بھی سکتا ہے تو ہم کو عدالتوں پر اعتماد کرنا اس کے لئے میں کچھ چارہ کار نہیں ہے اور اگر نیچی کے عدالت سے انصاف نہ ملے تو ایک سٹیپ اوپر جا کر اپنا کیس مضبوطی سے پیش کرنا چاہیے لیکن اس کو حسی مزاگ بنانا یا اس کو نہ ماننا یہ تو سب عدارے پھر ہمارے پاکستان میں کوئی عدارہ کام ہی نہیں کر سکے گا بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ اگر آپ میڈیا کے اوپر آ کے تمسکر اڑائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تمام تر پروسس اللیگل ہے تو آپ کے انسٹیوشنز آپ کہہ رہے ہیں ڈیمیج ہوں گے ان کی کریڈیبلیٹی ڈیمیج ہوگی اور جو گرنٹ فیس کرتے ہیں رینجز ہو گیا پولیس ہو گیا ان کے لیے بھی سیٹ پیک ہے جنرل صاحب بلکل ظاہر ہے ان کا تو مین مسئلہ یہی ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم جو بہت بڑے بڑے ٹیگر کلیس پکڑتے ہیں بہت بڑے بڑے مجلیم پکڑتے ہیں جن پہ وہ اطراف کرتے ہیں جی ای ڈی کے اندر لیکن جب ان کی انویسٹیگیشنز آتی ہے پولیس پہ تو چلان میں کمزوری آ جاتی ہے پروسکیوشن میں کمزوری آ جاتی ہے پھر عدالت سے ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو ریلیف مل جاتا ہے تو ایسے وہ رینجر سے آپ بات کرے گا تو ان کا رونہ یہی ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی کہ ان میں سگیٹرزوں کو مضبوط کریں اور پروسکیوٹرز کو زیادہ پیسے دیں کوئی ان کو تنخواہیں بڑھائیں تاکہ وہ اپنا اچھے پروسکیوٹر ہوں تاکہ یہ لوگ جو پکے مجرم ہیں موجود ان کو پتا ہے کہ ان پر بہت کیسز ہیں ان کو سزا ملے تو ان کا پانڈے وہ یہ ہے اس سلسلے میں چھیک ہے میں آیت اللہ دورانی صاحب کو ذرا انوالف کرلوں آیت اللہ دورانی صاحب قادر پٹیل صاحب کے حوالے سے جب انہیں پتا چلا کہ بیل ان کی ریجیکٹ ہو گئی ہے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ چلے جائیں میڈیا کے اندر جو بات آئی انہوں نے کہا کہ جی قادر پٹیل صاحب بھاگ گئے ہیں قادر پٹیل صاحب نے کہا کہ جی میں نہیں بھاگا میری بیل منسوخ ہو گئی تھی تو میں چلا گیا تھا تو یہ بھاگے وہ چلے گئے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور پیپلز پارٹی میں بعد میں آپ کے جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ گرفتار کیا جانا چاہیے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھاگے نہیں گیٹ کے پاس لیٹ پہنچے تھے تو تب وہ اس وقت تک معاملہ ختم ہو چکا تھا تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ جا کر کے پھر اپنے کوئی تانے میں پیش کیا اٹھانے میں نہیں پیش ہوئے تھا وہ تو کہہ رہے کہ دوست کے گھر چلا گیا ہائی کوٹ میں جانا تھا ہم نے وہاں سے ظاہر ہے کہ لیگلی انہوں نے اپنے ایک پروسیجر کو اڈاپٹ کرنے کے کوش کر نہیں ہے اور لیگل پروسیجر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہیں سے وہ جمپ کر کے کہہ رہی تھا آپ بھی ہوتے ہیں میں بھی ہوتا کوئی زیادہ بھی ہوتا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ ایک لیگل راستہ ہے کیا میں اس دروازے کو جاؤں کیونکہ اگر کسی نے نہ کیا ہونا کچھ اور کوئی اس کے ساتھ پولیٹیکل گیم ہو رہا یا کوئی تنگی ہو رہی ہوئی ہے یا کوئی سسٹم اس کے اندر قانون کو ہم قانون کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں ہم قانون کے ان طریقے قاض کو ہو سکتا ہے کہ چیلنج کرنے کے لیے جس میں گنجائش ہو کہ آپ کسی کوٹ میں جا سکے ہیں طریقہ کار تو وائلٹ کر دیا ہے قادر پٹیل صاحب نے جب ان کی بیل منسوخ ہو گئی ویشن آف کوٹنڈ اریس نہیں وہ نہیں کر سکتا تھا اس وقت نہیں کر سکتا تھا کیوں نہیں کر سکتے تھے اس وجہ سے کہ وہ وہاں باہر تھا اور باہر سے جا کر کے اس نے کہا کہ میں ابھی بہتر ہے کہ میں اپنے قانونی طریقے کار کے ساتھ تانے میں پیش ہو جاؤں آخر کا تانہ وہی ہے جس کو ویسے بھی گرفتاری کا جگہ تانہ ہے اور اتنا زیادہ کمیونیکیشن کا گیپ تھا کہ ہوم منسٹر صاحب کو سٹیٹمنٹ دینا پڑ گئی پہلی ذمہ داری کیا تھی ان کی اگر کسی کی بیل خارج ہو جاتی ہے پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ اس کو صبح صویرے آنا چاہیے تھا صبح صویرے آنا چاہیے تھا اور اگر بیل منسوخ ہو جاتی تو آپ کو ارسٹ کوٹ کرنی ہوتی ہے نا اگر وہ ڈیلے ہو گیا کسی وجہ سے ڈیلے ہوا لیٹ ہو گیا لیکن وہ پہنچا ضرور پہنچا تو تب اس دروازے بنتے تو قانونی تقاضی تو پورے نہیں ہوئے نا وہ ارسٹ دینی تھی وہاں پہ نا تو نہیں ضروری نہیں تھا اچھا ضروری نہیں تھا وہاں سے وہ پھر تانے میں چلا یہ پروسیجر ہے قانون کا قانون کا پروسیجر الگ ہے قانون کا پروسیجر تو طریقہ کار اس کا یہی ہے کہ اگر آپ ادھر موجود ہوتے اور عدالت نے آپ کو گرفتار کرنا تھا وہ لیٹ ہو گیا اب اس کو ٹیکنیکل ریزرز نہ بنائیں اس کا یہ بتا دیں کہ اخلاقی طور پر اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا یہ سب سے بڑی بات ہے جب لوگ رینجرز ڈھومتے رہے ان کو میڈیا والے چینلوں گویں گیاں کھتے رہے ابھی ہر چیز میں رینجرز کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ کدھر ہیں وہ چلا گیا وہ پولیٹیکل بند ہے اس نے اپنے آپ کو کیوں چھپانا تھا کیوں چھپائے گا چھپانے ہی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ خود آیا ہوئے پاکستان میں اگر وہ اس کو پتا بھی تھا وہ پاکستان نہیں آتا اگر اس کو پتا ہوتا کیا ساتھ ملک میں نہیں تھے ملک سے باہر تھے آگئے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا یہ آپ نے نکتہ اچھا چھیڑ دیا ملک سے باہر والے لوگوں کے ان کے اوپر بھی ہمیں آتے ہیں ہمیں پتا ہے مکم کے لوگ بھی باہر ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی باہر ہیں ابھی میں بتاتا ہوں کون کون باہر ہے قادر پٹیل صاحب کو جب عدالت کے چھار کی وہ باہر تھے اور آپ کے بڑے اہم لوگ باہر ہیں مکم کے بھی بڑے اہم لوگ باہر ہیں ان کے بھی جی اے ٹیز کے اندر نام ہے میں ذرا ساجد احمد صاحب سے بات کرنوں ساجد احمد صاحب آپ کی پارٹی نے مناسب سمجھا کہ ہمیشہ کی طرح یہ عدالت ہی عمل تھا ری رینجرز کی ریڈ نہیں تھی پولیس کی ریڈ نہیں تھی کسی کی گرفتاری نہیں ہو رہی تھی کسی کو غیر قانونی طور پر ماورائے عدالت قتل نہیں کیا گیا تھا یہ قانونی پروسیجر تھا جس سے آپ نے پریس کانفرنس کر دی اور کہا جناب عالی بڑا ظلم ہو گیا ساجد احمد صاحب جی ساجد صاحب مجھے سن سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مہیند صاحب مجھے سن سکتے ہیں مہیند صاحب یہ دوسری پارٹیز کہ میں نام آپ کو بتائے دیتا ہوں کون کون لوگ باہر ہیں حیدر عباس رزوی صاحب کا ان کا نام بھی اس جی آئی ٹی کے اندر شامل ہے حماد صدیقی صاحب فیصل صاحب زواری صاحب خالد بن ولایت صاحب عادل صدیقی صاحب ارتضا خلیل فاروقی ادنان انور بابر غوری صاحب بڑے اہم رہنمائیں یہ جو ملک سے باہر ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے شروع کر لیتے ہیں آصف علی زرداری صاحب سے وہ ملک سے باہر ہیں لیکن ان کا اس حوالے سے جی آئی ٹی کے اندر نام نہیں ہے شرجیل میمن صاحب آصف آشمی صاحب گرفتار ہو چکے فضل اللہ پیچو صاحب عویس مجید صاحب ساپک سمرو صاحب عویس مزفر ٹپی صاحب یہ سارے لوگ باہر کیا کر رہے ہیں جب ان کو پولیس اور رینجز یہاں پہ تلاش کر رہے ہیں اور سیاسی پارٹیوں کی کیا ذمہ داری ہے جل صاحب جناب یہ تو بہت سمپل سی بات ہے کہ بہت سے لوگ جب یہ کاروائی شروع ہوئی ٹیرزم کے خلاف بھی اور کرپشن کے خلاف بھی جب کاروائی شروع ہوئی تو بہت سے لوگ دیکھتے ہوئے کہ وہ گریفتار ہوں گے اور پکڑ میں آئیں گے وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے اور بھاگ گئے اب زہرہ بہار بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی غلط کام کی ہے وہ کس لیے اپنا قانون کی بلدستی قائم کرنے کے لیے کیوں اپنی گردن خود آکے پکڑوائیں گے وہ خود کیوں آئیں گے یا تو ان کو آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے ان کو بلانے تو انٹرپول کو ہمیں ثبوت دینے ہوں گے اور ان کو کیس بھیجنا ہوگا اور پھر انٹرپول ان کو مانگ ریفتار کرے گی جس طرح اوزائر بلوش کا ہوا یا کچھ اور لوگوں کا پہلے ہوا ہے اگر بائید وہ خود بخود خود تو کوئی آدمی آکے نہ اپنی غلطی کو مانتا ہے نہ اپنے جنم کو مانتا ہے نہ خود اپنے آپ کو ورل ٹریلی بہار سے آکے اپنی گردن پکڑواتا ہے جلس صاحب لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ آپریشن سے پہلے یہاں پہ موجود تھے منسٹریز انجوئے کر رہے تھے اچھے اچھے کپڑے پہن کے باہر نکلتے تھے تو اب کیا معاملہ پیش آیا کہ آپریشن کے بعد آپ غیر ملک میں چلے گئے وہاں پہ لانتان بھی آپ سن رہے ہیں لوگوں کی گالیاں بھی آپ کھا رہے ہیں اور وہاں پہ رہ بھی رہے ہیں اور اپنے گھر بھی واپس نہیں آ رہے ہیں دیکھئے صاحب جو آرمی کرپشن کرتا ہے ناجائش طریقے سے دولت کماتا ہے تو اس کا ویسے رپوریشن خراب ہو جاتا ہے اگر کسی آدمیوں کو اپنے عزت کا پاس ہو اور حلال حرام کی تمیز ہو تو ایسا کام ہی نہ کریں اور جب اس نے یہ کام کر دیا ہے اور بہت پیسے بنا لیا ہے وہ بہار بیٹھے ہوئے ہیں انجوئے کر رہے ہیں لائف کو بہت کچھ پیسے رہنے کے لیے اور انجوئے کرنے کے لیے اور سرکش کرنے کے لیے اور اگر ان کو عدالتوں کو وہ مطلوب ہیں پاکستان کے عدالتوں کو تو اس کا ایک پرسیجر ہے اور پرسیجر یہی ہے کہ آپ انٹر پول کو لکھیں گے کہ یہ آدمی اس کیسے میں مطلوب ہیں یہ آپ کے ملک میں ہیں اس کو گریفتار کر کے واپسی کے ساتھ بھیجائے جائے پھر دیکھا جائے گا کہ کیا وہ حوالگی مجرمین کم کے پاس آپس میں پہلے مائدہ ہے کی نہیں ہے لیکن جو کرپشن کے کیسز ہوں ٹیلیزم کے کیسز ہوں اس پر ہر حکومت سیگنیٹری ہے یونیٹ نیشنز کی کہ وہ انٹر پول کی ادایت پر ایسے لوگوں گریفتار کر کے اپنے ملک پہ دوسرے ملک پہ بھجوانے کی پابند ہے پھر اپنے ملک پہ ٹھیک ہے ساجد احمد صاحب آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمیں سن سکتے ہیں جی بالکل سلام جی والیکم السلام ساجد صاحب آپ کی پارٹی نے پریس کانفرنس ڈاگ دی قانونی عمل تھا آپ میڈیا کے اوپر آکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کے پرگرام میں موجود تمام حاضر اسلام علیکم اچھا اینکیم نے پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں آج جس طرح آپ کو علم سب کہہ ہے کہ وسیم اختر بھائی روح صدیقی بھائی کوئی گرفتار کر لیا کہہ ہے اچھا اب ہمارا سوال بھی ہے کہ اینکیم عدالتوں کا ججوں کا اعترام کرتی ہے اور یقیناً ہمارے لیے تمام ادارے قابل اعترام ہیں اور یقیناً یہ عزت کے ذمہ میں آتے ہیں لیکن ہمارا سوال بھی پاکستان کی لوگوں سے پاکستان کی سیاس جماعتوں سے پاکستان کی عدالتوں سے اور پاکستان کی حکومتوں سے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا صرف اینکیم مجرم ہے کیا صرف اینکیم نے جرم کیا ہے باقی تمام سیاس جماعت اس سے بری ضمہ ہے آپ کو یاد ہو اگوشتہ دو تین دن پہلے لڑکانا کے اندر ساجد صاحب کیا خوبصورت آپ نے سوال ریس کیا اور آج کے مقدمے نے اس خوبصورت سوال کا جواب دے دیا جس کے اندر پاکستان پارٹی کے رہنما بانی رہنما انیس قائم خانی صاحب جو کبھی آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے ان کو عبدالقادر پٹیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں ان کو بھی ایک ہی کیس کے اندر یہ تو ایک چھتری کے نیچے سارے آگے نا تو آپ کی شکایت نہیں بنتی اب ہماری شکایت بنتی ہے نمبر ون یہ کہ جو کی مختر بھائی ہر مقدمات میں پیش ہو رہے تھے باقیادہ طور پر ٹھیک ہے نا میں دیگر لوگوں کی ہم بات نہیں کریں گے دیگر لوگوں کی میں کم اثنان بات کروں گا کم اثنان ہم اپنے اوپر ہونے والی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتوں کا ضرور کریں گے لیکن آپ نے نکتے یہ اٹھایا نا ساجد صاحب میں اس کو آگے لے جا رہا ہوں میں اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں مثال کے طور پر کراچی اپسنس سٹارٹ ہوا اس کو سپورٹ بھی ایم کیم نے کیا باقیادہ طور پر ہلتا ہوئے نے کہا بلکل اور جب سے پاکستان کراچی کے اندر اپسنس اس کو ایم کیم نے اہر مرتبہ سپورٹ کیا اور یہ کہا کہ بلکل کراچی میں اپسنس ہونا چاہیے کراچی میں بہت سارے ایلیمنٹ ہیں ملٹیپل ایلیمنٹ وہاں پر موجود ہیں جن کے خلاف اپریشن ہونا چاہیے لیکن آپ نے دیکھو کہ گوستہ تین گوستہ تین مرتبہ ایک مرتبہ نینٹی نینٹی ٹو بن عزیز دور میں اور موجودہ جار ایکشن ہوتا ہے ہر مرتبہ کہا یہ کہا کہ ہم جرائی پرشاہ لوگ کے خلاف اپریشن کریں گے کبھی کہا کہ بہتر بڑی مشہور خلاف اپریشن لیکن آپ وہ سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو یا کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہو ان کے خلاف اپریشن ہوگا اب ہمارا اب ہمارا کلیم یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو لڑکانہ کے اندر گوشتہ دوتی دن پہلے اسد خرڑ کو گرفتار کرنے گئے تھے آپ نے دیکھا کہ رینچلز کا ویپان چین کو ان وہاں بڑھا دیا گیا تھا اور ان کے ہاتھوں سے کنپٹ کو نکال کے لے گیا ہے کنپٹ کو نکال کے اپنے ہاتھ سے لے گیا کیا ان کے لئے بھی قانون ہے کیا وزر طاقل کو گرفتار کرے گا ہم اس کو پریز نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو بھی پریپسائز کر رہے ہیں قانون سے بھاگنے والے تمام لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ قانون کے پھندے کے اندر آنا چاہیے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اچھا کیا اوزیر بلوچ اوزیر بلوچ کہ جی ایتی اب اگر آپ دیکھیں تو اس جی ایتی کے اندر بھی پاکستان پی پاس پارٹی کی بڑھ بڑھ لوگوں کا نام تھا فرس جی ایتی منس کر دی گئی اور دوسری جی ایتی میں جن لوگوں کا نام تھا فرس جی ایتی میں پہلی جی ایتی منس کر دی اور پھر دوسری جی ایتی لائے گا اس کے بھا ملی لیکن جو لوگ پی پاس پارٹی اس میں انمولد کم کو گرفتار نہیں جس طرح موڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا بتائیے ذرا حامد نام شیئر کر لیجئے آپ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا اگر آپ حضر بروس کی فرس جی ایتی دیکھیں تو اسے پی پاس پارٹی میں نام لوں گا بڑے بڑے رہنماؤ کا نام تھا دے نا ہمیں نام دے دیں ساری صاحب کون سے کیسز میں ملویس ہیں آپ ایک نیک کام کریں گے میڈیا کی وساطت سے ان کے نام جو ہیں سامنے لے آئیں گے اس میں چہداری صاحب کا بھی نام تھا اس میں اس میں فریال تارپور کا بھی نام تھا اس میں شاکری شاکری نیمن کا بھی نام تھا اور ان کے دیگر وزراء بھی اس کے اندر نام تھا پھر اس کے بعد موڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا اس کے اندر جو فرس جی ایٹی تھی اس کے اندر میاں محمد نواشریف کا نام تھا پنجاب کا نام تھا اس میں نام صلی اللہ صلی اللہ کا نام تھا کیوں وہ کو فرس جفتار کیا گیا کیا گیا نہیں کیا گیا اس کا مطلب ہے پاکستان میں انصاف دورہ ہے دو قانون ہیں دو قانون یہ دیکھیں آپ پھر مہاجر کارٹ کے اوپر ساجد صاحب ساجد صاحب پیپلز پارٹی سے تو کسی نے اس طرح کا رییکشن نہیں دیا آپ ہمیشہ فوراں نہیں مہاجر کارٹ کے اوپر آ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی مہاجروں کے خلاف ہوا ہے بلکل مہاجروں خلاف ہی ہوا نا تو مہاجر کارٹ ہم کھیلیں گے نا اگر آپ کہہ رہے ہیں مہاجر کارٹ ہم کھیلیں گے تو مہاجر کارٹ تو اب ہمیں کھیلنے کا موقع دے رہا نا وہ اس لیے کہ ہم ظلم وزیادتی کر رہے نا انصافی کر رہے نا تو اس کارٹ کے ساتھ تو ہمشہ جاتے ہوئی ہے اور اس کارٹ کا صحیح دفاع صرف اینک کیم دیکھی ہے مہاجر کارٹ کامیشر دفاع جو کی ہے اگر کراچی میں جب بھی مسائل ہم انرسال کے طور پر کراچی میں آپریشن لوگ کہتے ہیں آمن قائم ہو گیا میں کہتا ہوں آمن قائم نہیں ہوا وہ خاموشی ہے جب آمن ہوتا وہ خوشحالی ہوتی ہے کراچی میں خوشحالی تو نہیں ہے کراچی میں دیولپمنٹ کے کام تو آپ ساتھ دیں اس پروسس کا آپ ساتھ دیں آپ رینجرز کو بیک کریں یہاں پہ تو لالے پڑھے ہوئے لوگوں کو کہ رینجرز کے اختیارات کے اندر توسیع کرنی ہے تو اس کا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا ساچا مجھے میرے بھی ایک سوال ہے آج آپ کراچی جب جب ہر شرط ہو دیکھیں جب جب متحدہ کورنمنٹ کے بارے اختیارات تھے جب جب متحدہ کورنمنٹ کے بارے اختیار اختیار آپ ان کے اندر جوائن کرتے رہے ہیں وہاں سے نکلتے رہے ہیں آپ بھی ارباب اختیار مل چامل تھے ساجت صاحب یہ نکلے ہوئے ابھی چند ماہ وہ آپ کو ہوئے ابھی تھوڑا عرصہ ہو گیا نکلے ہوئے حکومت سے جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ رہنا کوئی کرائیریا ہے جس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں کمپیریزن کے لیے کہ آپ جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں ان کے ساتھ رہے آپ کو بڑے اکتیارات ملے جنرل پرویز مشرف کو لجٹیمیٹ رولر تو نہیں تھے اس ملک کے دیکھیں جنرل پرویز مشرف جب فرسٹ آئین آپ کو یاد ہوگا بلدیت ایلکشن ہوگئے تھے جنرل پرویز مشرف نے کہا تھے صاحب بات لمبی ہو جائے گی اس حوالے سے اگر آپ بات کریں گے بات لمبی ہو جائے گی آپ نے جو کراچی کی تقسیم کی جو ہلکہ بندیاں کی پھر ہم ادھر بھی چلے جائیں گے تو یہ معاملہ بہت لمبا ہوتا جائے گا جنرل پرویز مشرف کے معاملے کا ہم جاتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر مجھے بتائیں کیا تقسیم کیا کہ کراچی میں مہاجر اردو بولنے والے ایکسریت میں نہیں ہیں تو انہیں کسو تقسیم کیا ہے وہاں پر ہلکہ بندیاں نہیں کی ہیں آپ نے اس کے بعد تو کر نہیں سکے الیکشن کمیشن والے کہتے ہیں ہمارے کا ہاتھ کر گئے اچھا بلکل آپ ہلکہ بندی کی بات کریں آپ مجھے بتائیں گوشتہ بلدیا تھی الیکشن ہوئے اینڈیٹو فوڈس کا الیکشن وہ یہ کہا گیا کہ وہاں سے اینڈیٹو فوڈس کا الیکشن ختم ہو گیا دنیا نے دیکھا کہ اینڈیٹو فوڈس کا الیکشن کے اندر چھیک ہے بوڈ بینک آپ کا موجود ہے لیکن یہ قانونی پروسس تو فیس کرنا ہے نا ساجی صاحب ساجی صاحب قانونی پروسس تو فیس کریں گے نا میں آتا ہوں مجھے بریک لینا ہے ساجی صاحب میں آپ کے پاس پھر آتا ہوں مجھے اجازت دیجئے میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں بریک کے بعد ناظرین گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں ساتھ رہیے گا ہمارے بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین ناظرین جب کراچی کا آپریشن لانچ ہوا تو اس میں ایک سب سے بڑی کباہت یا جو ہچ تھی یا پرابلم جو تھی وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ عدالتیں جو ہیں فیصلے نہیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے ملزمان جو ہیں چوٹ جاتے ہیں آج اگر عدالت نے فیصلہ کر ہی دیا ہے تو اس کے اوپر ہم انگلیاں اٹھا رہے ہیں میڈیا کے اندر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بہت ظلم ہوا جبکہ جی آئی ٹی کی رپورٹ وہاں پہ موجود ہے گواہان وہاں پہ موجود ہیں اس کی روشنی میں عدالت نے آج فیصلہ کیا ہے ایک اور معاملہ بھی ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا رینجز کے اکتیارات کا جل صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں ہم رینجز کے اکتیارات کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہتے ہیں ایکسٹینشن جو ہے اس کے اوپر پھر ہمیں پتا چل رہا ہے کہ پھر کوئی کباہت موجود ہے آج رات کو ایکسپائر ہو جائے گی کیا کہتے ہیں آپ جتنا آپ کو عرصہ درکارہ آپ ایک دفعہ ایکسٹینشن کیوں نہیں کرتے ہیں جی چلیے یہ تین مہینے کے بعد کرتے ہیں چھ مہینے کے بعد کرتے ہیں لیکن اگر یہ 19 جولائی کو اگر یہ 18 جولائی کو ایکسپائر ہو رہی ہے تو اس کا کام پدرہ 20 دل پہلے بھی شو کیا جا سکتا ہے اور اس حکومت کے دھے سکتی ہے وفاقی حکومت انٹریز کے منسٹری کو اور وزار داخلہ جو ہے وہ اس کو وز کے اوپر کر سکتی ہے لیکن یہ میں آپ سے عرض کر دوں جو یہاں پر رینجر کام کر رہے ہیں کراسی میں عمل لانے کے لیے اس کو عوام اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کو تازر برادی اپریشیٹ کر رہی ہیں اس کو پاکستان میں جنرلی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے دنیا میں بھی کیا جا رہا ہے تو ان کے پیچھے بہت باورل سپورٹ ہے یہ اپنا کام کرتے رہیں گے رینجر لیکن جل صاحب باقی ہے جنرل صاحب بات یہ ہے مکم سے ساجد احمد صاحب جب ابھی بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے مکم کو نشانہ بنایا جاتا ہے اگر اس قسم کے ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کے ٹرو جو الزامات ائر ہو رہے ہیں آج عدالتی پروسس کے خلاف ہے پھر کہا جا رہے ہیں کہ یہ آپریشنی تمام کا تمام مکم کے خلاف ہے سنگل آؤٹ کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ اس بارے سے جب کوئی بہتر ہے رینجر کے لیے یہ معاملہ دیکھیں میں تو ایک محب وطن پاکستانی کے طور پر ایک ذمہ دار فرض کے طور پر ایک نیوٹرل آدمی کے طور پر جس کا کسی کیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے خیال ہے یہ آپریشن بائیل لارڈ جو ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے یہ کسی ایک پارٹی کے خلاف نہیں ہے یہ ٹروریس کے خلاف ہے یہ کرنیلز کے خلاف ہے یہ ٹاگرٹ کلیلز کے خلاف ہے یہ اغباکاروں کے خلاف ہے اور اگر آپ فیکٹس اور فگرز دیکھیں گے اب تک جو دو ڈھائی سال کا آپریشن ہے اس میں لیاری گینگ وار کے بہت لوگ مارے گئے ہیں اس میں تحریک ہے تالبان کے بہت لوگ مارے گئے ہیں لشکر ہے جنگ بھی بہت لوگ مارے گئے ہیں جنرل کرمیل ہی مارے گئے ہیں کچھ ایم کیوں کے لوگ بھی مارے گئے ہیں تو تمام لوگ ہی سنی تحریک کے اوپر بھی چھاپے پڑے ہیں ان سے بھی ہتھیار ریکوور ہوئے ہیں تو میرے حساب سے تو یہ اوپریشن جو ہے وہ بایا اللہ نیوٹل نے کسی فاس پارٹی کو ٹاغٹ نہیں کیا جا رہا میری نظر میں تو ٹھیک ہے یہ ایک جی آئی ٹی کے حوالے سے جو عدالت کے اندر پیش کی گئی ہے اس میں ڈاکٹر آسیم صاحب کا بیان ہے کہتے ہیں ظلفکار مرزا صاحب عویس مزفر ٹپی صاحب اور قادر پٹیل صاحب لیاری گینگ وار گروپ کے معاملات دیکھتے تھے لیاری گینگ وار کے بابا لادلا اور عزیر بلوچ گروپ کو اسلحہ فرام کیا جاتا تھا لیاری گینگ وار کے ملزم اولڈ ایریا میں بھتہ خوری اور ٹارگٹ کی کلنگ وار داتیں کرتے تھے پی 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 کے تینوں رہنما ایم کیو ایم اور لیاری گینگ وار کے دہشتگردوں کے درمیان تصادم کے معاملات بھی دیکھتے تھے آسیم حسین صاحب یہ انڈر ڈیوریس انہوں نے بیان دیا یہ ٹی وی والے پروگرام کی بات کر رہے ہیں کونسے ٹی وی والے پروگرام یہ میں جی آئی ٹی کی جی آئی ٹی کا نہیں ہے مجھے تو اس آئی ٹی کا پتہ ہے جس میں سے وہ آئے تھے اور اس میں انہوں نے کہا تھا اس کو ابھی تک عدالت ویٹ کرے میں اور آپ اس کو ویٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں آپ کو بھی پتہ نہیں مجھے بھی پتہ نہیں اس وقت اور اس حالت کو اس لیے یہ بیان دیا اگر میں اس وقت اور اس حالت کو آپ کو بھی لے جا کے بٹا دوں نا روشن کمرے سے اس تاریک ایریے میں آپ بھی اس میں بیان دیں گے مسئلہ یہ ہے آیات اللہ صاحب کہ آپ مجھے وہاں پہ لے جا نہیں سکتے مجھے یا تو رینجرز لے کے جائیں یا پولیس لے کر جائیں رینجرز آپ کو بھی لے جائیں پولیس آپ کو بھی لے جائیں نہیں لے کے گئیں نا مجھے آپ کو نہیں لے جاتے ہیں شکر کریں شکر کریں آپ کے ماں باپ کی دعا آپ کو لگی ہے میں تو کہتا ہوں وہ جن جن کو لے جاتے ہیں اس پہ شکر ادا کریں کراچی کے حالات بہتر ہو گئے آیات اللہ صاحب ہم تو رینجرز کو سلام کرتے ہیں اس نے اچھا کام کیا اچھا کام کیا ہے ہم نے اس کو اختیار دیا پاکستان کے جمہوریت نے دیا پاکستان کے پارلیمان نے دیا پاکستانی قوم نے دیا قوم کی تمنہ تھی اور جمہوریت اور پارلیمان کی حالت نہ آپ سے ڈھکی چپی ہے نہ ہم سے ڈھکی چپی ہے دیکھو آپ کسی بھی شعبے کو پاکستان پر لے لوگے اس میں کچھ کمی بیشی آپ کو نظر آئے جو بھی آنا ہے وہ اوپر سے آنا اور آپ اگر پارلیمنٹ کو کہتے ہیں سپریم ہے تو ساری چیزیں وہاں سے فلو ہونے ہیں میرے جان یہ مجھے بتا دو جنرل مشرف بھی تو کیس میں ہے نا تو پھر وہ عدالت پہ کیوں پیش نہیں ہوا پٹین تو پیش ہو گیا یہ تو گریفتار ہو گیا سیاستدان تو گریفتار ہی پیش کیا اس کا کیا بنا پرویز مشرف صاحب کا ان کو ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک تو بس یہی ہے نا آپ کو بھی ڈھونڈتے رہے ہیں اس طرح ہم تو آگئے ہمارے تو جس جس کو بلائیوہ ہوتا ہے وہ وقتاں فوقتاں وارد ہو جاتا ہے یہ کدھر ہے شرجیل میں منصان شرجیل کو آنا چاہیے یہ اویس مزفر ٹپی صاحب کدھر ہے ان کا نام ہے دونوں کا اس کو آنا چاہیے تو لیکن نہیں آرہے آپ کی پارٹی کی زمداری کیا ہونی چاہیے وہ ان کو بھیجے گا کون بھیجے گا اس کا شرط ہو دیکھیں کس کا قادر پٹیل کا اور اس کا آج جو روف صدیقی کا اگر یہ کچھ دنوں کے بعد ریا ہو گیا ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے پھر کیا بنے گا پھر آپ ان کو کیا کہو گے تو وہ کورٹ کا پروسس ہوگا ہم کیا کہیں گے کورٹ کا پروسس میں اگر غلط پروسس ہوا یہ آپ کے خیال میں یہ وہی عدالتیں کام کر رہی ہیں تو ماملہ چینگ دیں ہو گئے آپ نے تو خود جج رسٹور کر دیئے تھے تحریک کے لیے عدالتیں اپنی جگہ پہ لیکن کچھ وقت آتے تو تھے کبھی کبھار آپ بھی موومنٹ میں ججز کی رسٹوریشن کی چند جنڈے لے کر ہمیں معلوم ہیں کبھی کبھی آیا کرتے تھے آپ لوگ نہیں ہمیں ہماری وجہ سے ہوا ہے کیا آپ کی وجہ سے ہوا ہے عدالتیں چلیں جانے دیں یہ ہمارے پاس بیٹے ہوئے کلوزلی وہاں پہ مونٹر کرتے رہے تھے ہمارے پاس بیٹے ہوئے کیانی صاحب فون نہ کرتے اس وقت تو پھر صبح میاں صاحب بھی پریس کانفرنس نہ کرتے اتحزاز حیثن صاحب کے ساتھ اور ان کے پھر معاملات کی آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ خراب نہ ہوتے ہیں ان دنوں کیا آنے اور کریں گے آپ اس میں بیٹیں گے اوپن ڈسکشن کریں اس پر اوپن ڈسکشن کر لیں نہ کریں نہ کریں کس طرح سٹوئے ہوئے ججز نہ کریں کوئی ایسا ٹیل فون نہیں گیا اور وہ گیا کسی پی ایس کا گیا پی ایس کا چلیں اس پر وزیر آزم صاحب نے مان تو لی نا پی ایس کا گیا کسی کا پی ایس او کا گیا اچھے چلیں بارال ججز کے حوالے سے آپ نے بات کی تو میں بتا رہا تھا کہ یہ وہی جوڈیشریہ ہے جس میں آپ آپ کا بھی حصہ ہے جس کے اندر ایک ہے انصاف ایک ہے جج قاضی ہم اس سے انکار توڑی کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کرے اس ملک کو منصف انصاف پسند قاضی مل جاوے سوداگر 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 نہ اس کا باپ ہو نہ اس کا بائی ہو نہ اس کا خاندال ہو نہ اس کا بیٹا ہو وہ جج چاہیے وہ نہیں چاہیے جس کا وکیل جو نا یہ معافی چاہتا ہوں اس کا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے وکیل کے ترو جج کو خریدا جاتا ہے بارہ اس وقت پروسس ایک چل رہا ہے آیت اللہ درانی صاحب شکر ہے اچھی بات ہے قبول ہے سو دفعہ قبول ہے سادس احمد صاحب آپ کو بھی مختلف منصف چاہیے سادس صاحب آج کے فیصلے کو جج کے فیصلے کو اس کے ایکشن کو پاکستان کے آج اور دنیا کے آج کے پولٹیکل ماحول میں ہم قبول کرتے ہیں آپ قبول کرتے ہیں قبول کرتے ہیں تو آپ پھر آپ حامی ہوں گے ان لوگوں کے حوالے سے کہیں گے کہ آپ واپس لے کر آئیں جو باہر موجود ہیں پہلے ان کا شرط تو دکھا دو اگر یہ آئی کورٹ سے رہا ہوگے یہ ٹریلر تھوڑی یہ کسی فلم کا کہ پہلے یہ چل گا ہے تو پھر وہ چل گا ہے کوسس کی بات کرتا ہے ہم تو پہلے ڈسے ہوئے نا گیارہ سال آصف زرداری صاحب جیل چلے گئے گیارہ سال کا جیل کا سزا کے بعد آپ نے کیا کیا ظلم کیا ہم نے نہیں کیا ہم نے تو اس عدالت کے فیصلے کو کرٹیسائز بھی کیا جو کہہ رہی تھی کہ جناب ہمارے پاس تو ڈاکومنٹ میرے پیارے آپ کی طرح کے ایک دو حقوں کو نہیں کہہ رہا ہوں نا آپ سے مراد جب ہم کہتے ہیں تو اس سسٹم کے ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو ہمارے کے خلاف تھے آصف زرداری کے قصور کو بتا دیجئے اس کے بدلے میں اسی طرح کے سو فیصد پکے پکے قطر غارت کے کیسز ہے لیکن آپ لاہور نہیں جا سکتے پنجاب نہیں جا سکتے کسی اور پارٹی کو نہیں پکڑ سکتے ساجد صاحب ہمارے ساتھ ہیں بس پارٹی کو اچھا میں کامران صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں جو بحث ابھی ساجد صاحب مجھے سن سکتے ہیں ساجد صاحب آپ خاموش ہیں آیت اللہ دورانی صاحب کہہ رہے تھے کہ جوڈیشری بھی وہ ہے جو نہیں ہونی چاہیے تو یہ نہیں ہے وہ والی جوڈیشری آپ بھی یہی کہتے ہیں آپ کو بھی اسی قسم دوسرے منصف کا انتظار ہے آپ نے آپ نے اس پروگرام کو دوران کر جے ایٹی کے اندھے ان لوگوں کے نام تھے جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان گرام جے ایٹی میں تھے بلکل جے ایٹی کے اندر تھے اگر سانہ ایمارڈل ڈاؤن کی جی ایٹی اٹھے اس پر نے یہ نوش ہے اس کا نصاف کا نام تھا سائیڈ اکادری آج تک سے لارے ہیں ان کو انصاف نہیں بلا یہ عدالتوں نے انصاف دیں گی وہ گرفتار کرے گا رانہ سانہ اللہ کے بارے میں ایک تارگیٹ کلر پکڑا گیا تھا اس نے کہا تھا کہ رانہ سانہ اللہ مجھ سے تارگیٹ کلنگ کروا دیں تو کیا رانہ سانہ اللہ میں ہاتھ ڈالا گیا بلکل اس طرح سے بلکل اس طرح سے سین کے اندر بھی بیپاس فارٹی کے بڑے بڑے لوگوں کے نام ازائی بھلوز نے لیا چاہاں کوئی گرفتار ہوا آج تک ان کے خلاف بھی جی ایٹی میں نام ہے ان کو گرفتار کیے گئے صرف ایم کیوں کو ملائم کرنے کے لیے مہاجنوں خساس ظلم زیادتی کو بڑھانے کے لیے سب کچھ ہی کیا گیا ہے اگر انصاف اتنا سستہ پاکستان کے اندر ہے تو ایم کیوں کے اندر سو بانوے کے بعد اٹھارہ کارکران لا پتہ آج تک ان کا گئن سپریم کورٹ میں لگایا ہے آج تک اس کو دے انصاف بلا نہیں دا ایم کیوں کے ایک سو پچاس کارکران لا پتہ ہیں آج تک وہ سوالے سے پروٹیشن لگانا کے لیے تک ہے کتنے خوفناک فرٹس دے رہے ہیں میری بات سنیں ایم کیوں کے ایم کیوں کے سسٹی ون کارکران کا ماروہ حدا سے قتل ہوا ہے آج تک ایم کیوں کو انصاف بلا نہیں انہیں چون اندر سو بانوے جوات پندر ہزار لوگ جانوروں کی طرح مار دی گئے پھر بکریوں کی طرح ان کا قبلیہ ہم کیا کیا اس خوالے سے تو ایم کیوں کو آج تک انصاف ملا نہیں آپ انصاف کی باتیں کر رہے ہیں اب ساجد صاحب جن لوگوں نے آپریشن کروایا جن کی زیرے نگرانی آپریشن ہوا ان کے ساتھ تو آپ باہوں میں باہیں ملا کے حکومت میں بیٹے رہے جب آپ میان صاحب کی بات کرتے ہیں تو ادھر آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا تو اعتصاب نہیں ہونا چاہیے آپ تو کہتے ہیں میاں صاحب کا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے سب کا اعتصاب کر لیں آئیں نا پرشر ڈالیں موڈل ٹاؤن کا قصہ اٹھائیں احتجاج کریں پارلیمنٹ کے اندر ان کو خوابی ہاتھ نہ دیں وزیر آزم صاحب کو کہ آئیے جناب ساروں کا اعتصاب کر لیں آپ کا پاناوہ لیکس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا میری بات سننا نا میری بات کر لیں میں بات کو لاپس سوال کیا نا میری بات کو سننے آپ نے کہا نواز شیر کے حوالے سے کہا کیا ایمکیم نے اعتجاج نہیں کیا ہمیشہ کیا ایمکیم نے کوٹوں کے دروازے نہیں کھٹ کرنا ہے کیا ایمکیم کو اعتصاب ملا آج تک کیا ایمکیم کو آج تک اعتصاب ملا کے بل دیاتی لوگوں اختیان یہ دیے جارہا کراچی پورے پاکستان کو بائیس ہزار ساجد صاحب آپ کو آپ کو لوکل باڈیز کے الیکشن میں لائن شیئر ملا آپ کو کسی نے روکا دو سو چھالیس کا جو الیکشن تھا عمران خان صاحب زور لگاتے رہے ہم کہتے رہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے وہ کراچی جا رہے ہیں کندوں پہ سوار ہو کے آپ جیتے جناب کون راستہ روک رہے یہ لائن آنڈر کا مسئلہ ہے اس کو سیاسی مسئلہ تو مت بنائیے ایک جگہ روکا گیا دو جگہ روکا گیا آپ بھاری ایک سانیت سے ہو کر آئے میری بات تو سنیں آپ کہہ دینے کہ اینک پوپوٹیس کا الیکشن اب اینکیم نہیں جیتے گی تذیر لگاروں نے یہ بنا کر یہ کہا ہے باقادہ طور پر کہ ہمارے اطلاع کی مطابق اینکیم سے ذیبہ داران بھی پی جے کے وٹ دے گی تو جیت کہنا آپ کو روکا تو نہیں اندر بھی فورس اندر بھی پولیس سیسن کے اندر فورس میں ادراکہ سانس صاحب مجھے اجادت دیجئے میں مجھے اجادت دیجئے میں کامران مرتضی صاحب کو انوالف کر رہا ہوں آپ ہی کے معاملے میں بات کرتے ہیں کامران صاحب یہ جو آپ بات سن رہے ہیں ایک انصاف کے حوالے سے سنگل آؤٹ کرنے کے حوالے سے ماورائے قتل کے حوالے سے اس وقت جو کراچی کا آپریشن آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہ تمام معاملات آڑے آنے چاہیے ہیں اس کے کہ یا جو ساجد احمد صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی انصاف نہیں ملتا مہاجر کو نشانہ بنایا جاتا ہے ہم تو کہتے ہیں پاکستانی ہے یہ وہ کہتے ہیں مہاجر کو نشانہ بنایا جاتا ہے عدالتوں میں نہ کوئی مہاجر ہوتا ہے نہ کوئی اور زبان بولنے والا ہوتا ہے عدالتوں میں شہادت ہوتی ہے اور شہادت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں بلکل پوچھیں گے ساجد صاحب یہ بات ہوگی اب یہ فیصلہ کرنا کہ کس کا معاملہ جو ہے نا وہ پراسیکیوشن جو ہے نا کس کا معاملہ عدالتوں تک لے کے جاتی ہے ساجد صاحب آپ کو بگڑے بات کو سنوے کن کا معاملہ جو ہے نا کن کا معاملہ جو ہے پراسیکیوشن کورٹس تک لے کے جاتی ہے یہ پراسیکیوشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ جو نا معاملہ آ جائے اور یہ معاملہ نہ آئے اب مسئلہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے بولتے ہیں آدھا سچ پورا سچ ہم کبھی بھی نہیں بولتے ہیں میں وہ سچ بولوں گا جو آپ کے بارے میں اپنے بارے میں میں سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ سب کچھ ہماری پولٹیکل پارٹیز میں ایک کلچر تو یہ ہماری پورے اس میں پرویل کر رہا ہے اور پولٹیکل پارٹیز میں بھی یہی کلچر ہے اچھا اس کلچر کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ پولٹیکل پارٹیز میں جو کرمنل سائٹ پر سے لوگ آ گئے نا ہم اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں بجائے یہ کہ ہم اس کو نکال دیں اس کو نکال کے باہر پھینکے ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ کسی ایک پارٹی کا ہے یہ پورے پاکستان کا کلچر ہے اور ہوتا یہ ہے کہ وہ میری نسبت آپ کی نسبت ان کی نسبت جو ہے نا وہ پیسے زیادہ خرچ کر سکتے ہیں وہ اپنا وقت زیادہ سکتے ہیں جی میں پھر ضرور ضرور ٹھیک ہے اب وہ جب آپ وقت بھی زیادہ لگاتے ہیں پیسے بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں نزدیک بھی زیادہ رہتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ جو لائم لائٹ میں رہتے ہیں اور ultimately وہ سامنے آ جاتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں اس لیے پاکستان کا جو یہ سارا جو پولٹیکل ضرور سنیاری ہوئے نا یہ ہائی جیک ہوا ہوا ہے چیک ہے اب ہمیں یہ بتائیے گا ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی جنرل صاحب کہہ رہے تھے مہیند دین حیدر صاحب کہ انٹرپول کے ذریعے جو لوگ باہر موجود ہیں جن کے جی آئی ٹیز کے اندر نام ہیں خواہ وہ ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہو خواہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو پاکستان زمین پارٹی سے ہو اے بی سی کسی پارٹی سے ان کو بلایا جا سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہے ایسی ہے کہ جی آئی ٹی کے پیچھے کوئی ایسا کوئی لیگل پرویجن نہیں ہے یہ ایک رپورٹ ہے کچھ لوگوں کی کچھ لوگ جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ نارمالی کسی کیس میں بھی ایک انویسٹیگیٹنگ افسر ہوتا ہے یہاں پہ جو لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں کیسز جو ہائپر فائل کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ جی آئی ٹی بنا دیتے ہیں اس کے پیچھے کوئی پرویجن نہیں ہے آپ سمجھ لیں کہ ایگزیکٹیو آرڈر ہوتا ہے کوئی ایگزیکٹیو سائٹ پر ایک آرڈر ہو گیا اچھا آپ اس کو بنیاد نہیں بنا سکتے کسی کے خلاف ٹرائل کے لیے آپ بنیاد کسی اس کو بنا سکتے ہیں ایویڈنس کو اب ایویڈنس موجود ہے یا نہیں یہ آپ نے بہت ایمپورٹنٹ بات کر رہے ہیں دیکھئے اگر ایکزیکٹیو آرڈر قانون کے اندر موجود ہی نہیں ہے سرے سے تو جی آئی ٹی بنا کے ایکزیکٹیو آرڈر کے ذریعے جو ریپورٹ عدالت میں پیسٹ کہی جا رہی ہے تو پھر عدالت نے متعین کرنا ہے کہ ہاں جی یہ ایکزیکٹیو آرڈر سے ہوئی ہے لیگل ہی یہ بیک نہیں ہے اس کی کوئی بیکنگ نہیں ہے کرنا چاہوں گا ایمپورٹنٹ نکتہ ہے ناظرین اس کو سن لیجئے کیونکہ آج کے مقدمے کے اندر جو بیل منسوخ کی گئی ہیں جس کے اندر ایمکیو ایم کے پیپلز بیل منسوخ کی پاکستان پیپلز پارٹی ایمکیو ایم اور پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی کامران مرتضی صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ جو ایگزیکٹیو آرڈر سے جی آئی ٹی بنتی ہے اس کی قانونی احسیت کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی پرویجن موجود نہیں ہے قانون میں میں نے آج تک نہیں دیکھی میری 31 سال 32 سال پریکٹس ہے میں نے ایٹلیس نہیں دیکھی میں اپنی اسناحلی کا اقرار کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی کوئی پرویجن موجود نہیں میں نے نہیں دیکھی ہے تو بھو کورٹ کیسے ٹیک اپ کر جاتا ہے پہ اب بسنہ یہ ہے کورٹ کو چاہیے کہ وہ ایویڈنس کو دیکھیں اچھا ایوڈنس بھی کیا یہ ملزم کے دو طرح کے سٹیٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں ایک بیفور پولیس یا بیفور انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اب جس بیان کی حیثیت ہوتی ہے وہ بیفور میجسٹیٹ ہو سکتا ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ بیفور میجسٹیٹ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے اس کیس میں تو سٹیل جو ہے نا اس میں ایک آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ زیادہ زیادہ کہ ایک مارڈرن ڈیوائس جو اس میں فلم بنی ہوئی ہے تو مارڈرن ڈیوائس ایک وہ لیا گیا ہے تو وہ کل وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بیفور انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے اس کی حیثیت کی ہے اچھا یہ بھی بڑا اہم نکتہ ہے کہ ڈاکٹر آسن صاحب بھی جھٹلا انہوں نے بیان دیا انہوں نے جھٹلا دیا کوئی اور تفتیش کے دوران بیان دے وہ بھی جھٹلا دے تو پھر کہا جائے ادر وائز وہ ایڈمیزیبل نہیں ہے نا اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے سامنے ہے اگر بیفور پولیس آفیسر ہے یا پولیس کا رول کسی اور نے زیون کیا ہوا ہے کسی اور ادارے نے تو وہ نہیں ہیں وہ ایڈمیزیبل نہیں ہے اس کو جو قابل ادخال شہادت نہیں ہے وہ اس کا اپنا سٹیٹمنٹ بھی وہ نہیں ہے میں مان لوں اگر کسی پولیس والے کے سامنے تو وہ قابل ادخال شہادت نہیں ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایڈمیزیبل نہیں ہے سیمیلرلی اگر جی آئی ٹی کسی ایوڈنس پر بیس نہیں کر رہی ان انویسٹیگیٹنگ آفسرز وہ آپ سمجھ لیں یا وہ جو ٹیم ہیں ان کے کسی رائے پر بیس کر رہی ہے تو بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کو شہادت بتانی پڑے گی کہ ان کے خلاف شہادت کیا ہے آپ نے شکیل صاحب نے کچھ کہا ہے انہوں نے درانی صاحب نے کچھ کہا ہے کامران نے کچھ کہا ہے کس نے کہا ہے کس نے اس کو انویلل کی گی ہے آپ کو ایوڈنس لانی پڑے گی جلد صاحب آپ بات سن رہے ہیں ہماری بلکل سن رہا ہوں اور یہ جو بات کر رہے ہیں کامران مطالب صاحب لیگلی یہ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ ایک عام جو case ہوتا ہے اس میں ایک investigating officer ہوتا ہے لیکن جو زیادہ sensitive case ہوتے ہیں اس کے اندر جی ایٹی بنائی جاتی ہے جس کے اندر انٹرلیز کے لوگ بھی بیٹھتے ہیں رینجر کے بھی بیٹھتے ہیں پولیس کے بھی ہوتے ہیں انویسٹیگیٹر اور وہ evidence اکھٹا کردے کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کو اگر چاہیے ہوتا ہے کوئی فردر ریمان چاہیے ہوتا ہے تو اسی basis کے پر وادانت کے پاس جاتے ہیں کہ بھی ہم ان کی جی ایٹی کے اندر ہمیں اور ٹائم چاہیے اور لوگوں کے نام بھی آئے ہیں ان کو بھی چاہیے ہوگا تاکہ ہم case تھی کیار ہی کریں جب یہ ہو جاتا ہے اس کے بات پھر شادتیں بھی evidence بھی کھٹے کیا جاتا ہے اور پولیس والے پر اس کچھران بھی پھٹتے ہیں جو ہمارے اس وقت کا procedure ہے لیکن دنیا کے بہت سے ملکوں میں پولیس کے سامنے جو statements ہوتے ہیں وہ admissible ہیں کوٹ میں جو ویڈیو پر گیانات بہت سے ہوتے ہیں بہت سے دنیا میں جو حالات کا حالات چڑھ رہے ہیں وہ evidence جو ہے admissible ہو جاتا ہے پاکستان میں نہیں ہے اور یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو reform چاہیے ہیں ہمارے لیزر سسٹم میں کہ آج کار موبائل آ گیا ہے یہ کیمرے آ گیا ہے جو کہ دکھا جاتے ہیں مجلد کو ڈاکہ مارتے ہوئے اس کے شکر نظار آ رہی ہوتی ہے تو اگر آپ کہیں نہیں جی یہ تو ہم خالی شادت آج بھی آگر دے میں آپ کو ایک سی ویزر مسائل دوں کہ جج جو ہے ادارت کا جج جو ہے وہ اپنے سامنے قتل ہوتا ہوا دیکھیں تو جو ادارت میں جائے گا تو وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو evidence نہیں ہے یہ تو اس نے دیکھا یہ تو اشادت اس کی ہونی چاہیے ادارت دو سو فیصر شادت مانگتی ہے جو چینزم کیسز میں بازدبہ مشکل ہو جاتا ہے اتنا evidence دینا تو یہ مسائل ہیں اور ان مسائل کو دنیا نے legal reforms کے ذریعے سے اور ان کے ذریعے سے تیہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں حکومت کا جی ایٹی جی ایٹی کی بنیاد پر آپ انٹرپیسز آپ کہہ جے یہ لوگ ہم کو چاہیے جی ایٹی میں کیونکہ یہ فشری والوں کا ماملہ ہے یہ لیاری گینگ سے کنیکٹن ہے یہ شاجیل محمل صاحب کا ماملہ ہے تو عدالت سے جاگے درخواست کرے گا عدالت اس بات کے ایکسپ کرتی ہے تو عدالت کے بحاب پہ وارن نکالا جائے گا انٹرپول کو عدالت آتوائز کرے گی اسے ٹھیک ہے لیکن یہ سسٹمز آپ کہہ رہے ہیں سٹریم لائن ہونے والا ہے جس کے اندر سندھ کی حکومت وفاق کی حکومت اور پارلیمان جو ہے ماملے کو ٹھیک کر سکتی ہے یہ سکم نکال سکتی ہے میں ساجد احمد صاحب ساجد صاحب آپ کو کیا کیا جائے ایک تو یہ ہم نے سکم نکال دیا آپ کے لیے اور کیا کیا جائے کہ ایم کی ایم کہے کہ یہ آپریشن صرف ہمارے خلاف نہیں ہے دیکھیں آپ کے آپ کے پینل نے بھی ڈسکشن کی جی آئیٹی کی حوالے سے اور پھر پینل کے ڈسکشن سے جو چیز کھام نے آئی کہ جی آئیٹی کی نمبر ون کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے نمبر ون ٹھیکی نا اچھا پھر ڈاکٹر آسنگ کی جی آئیٹی کی بنیاد پر ان کو گرفتار کرنے کا مطلب یہ ہوگیا کہ illegal ہو گیا یہ غلط پیس کا ہوا ہے ٹھیکی نا نمبر ون یہ اچھا جب کسی چیز کی قانونی حیثیت نہیں ہے تو پھر اس قانونی حیثیت کی بنیاد ابھی کوئی law بھی نہیں آیا ہے کہ جس طرح جنرل صاحب نے بولا جس طرح کامران صاحب نے بولا کہ ابھی کوئی ایسا law انہوں نے بھی نہیں دیکھا کامران میں نے بھی اس کوئی law نہیں دیکھا ابھی تک بتا رہے ہیں یہ نظر سے کوئی ایسا law نہیں گزرا ہے کہ جس پہ جی آئیٹی کی کوئی قانونی حیثیت تو اس کا مطلب جو کہ ڈاکٹر آسنگ کی جی آئیٹی میں اگر وہ یہ مختل ان کا نام ہے تو پھر جی آئیٹی کی جب قانونی حیثیت دی ہیں تو ان کو گرفتار کرنا بھی قانونی حمل نہیں ہے یہ غیر قانونی حمل ہے دیکھیں ساجی صاحب قانون کے اندر نمبر ٹو ہے جو ہمارا پاکستان تحفوز ایسے پاونس ہیں نوے دن تک بغیر کسی کہ آپ گرفتار کر سکتے ہیں کسی کو ٹیک ہے نمبر ٹو ہے اگر کسی پر شک ہو نوے دن تھی یہ تحفوز پاکستان ایس کے تحت تو اس کو ریٹین کینے جا سکتا ہے میری بات سنیں گے جنرل شاہب ابھی تو فیصلہ خانونی حمل جن پر شک ہو اس کو اٹھایا جا سکتا ہے نوے دن کے لئے اس کو رکھا جا سکتا ہے یہ کابران میری بات سنیں گے تحفوز پاکستان ایکٹ میں لکھا ہوا ہے جی ساجی صاحب اچھے نمبر ون یہ اگر تحفوز پاکستان ایکٹ کے اندر بھیکل یہ نوے دن کے در کسی کو بھی تحفوز پاکستان آج جو گرفتاری ہوئی ہے آج جو گرفتاری ہوئی ہے وہ تو وہ تو عدالت ہی کہنے پہ ہوئی نا وہ تحفوز پاکستان کے ایکٹیکٹ ہو نہیں ہوئی نا گرفتار کہ ان کو گرفتار کر لیں شکی بنیاد تو اٹھا لیتے گرفتار کر لیتے عدالت کنمیس ہوگی عدالت اپاکستے کنمیس ہوگی کہ ہاں ان آدمیوں کی گرفتاری یہ ساجی صاحب اچھے والے سے اب میرا سوال یہ ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ عدالت کو پھر کنمیں سنا چاہیے جو عزائبڑو کی ٹی ایٹی جس میں زرداری صاحب جس میں فریال تارپور جس میں شدید محمد ڈگر لوگوں کے نام ہے پھر عدالتوں کو اس حوالے سے بھی کنمیں دے گی موڈل ڈاؤن کے واقعے میں نواشیر صاحب کا ٹی ایم پنجاب کا رانہ سانڈلا کا اور دیگر مذرگنام ہے تو پھر ان کو بھی گرفتار کنا چاہیے پھر کانون ہمارا جو کلیم ہے ہماری جو شکایت مجھے ہے مجھے ہے کہ کانون پاکستان میں ایک نہیں ہے پاکستان کے اندر سیاسی بنیاد پر مقدمات بنے آپ کو یاد ہوگا کہ بنظیر بھٹو نے نواشریف پر نواشریف نے بنظیر بھٹو پر حکومتوں نے دونے جسوں کی حکومتیں گرائی ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے پر غدداری کے ایزمات لگایا ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو سیکورٹی رس کراڑ دیا ہے اور پر دونوں پاکستان کے دوسرے مرتبہ بودھر آزم پاکستان رہ چکے ہیں پھر نمبر آگ میں جا رہا ہوں پھر اس کے بعد کیا مولانا کیا مولانا عزیز نے پاکستان کے رف کو چیلنج نہیں کیا اس کانون بیٹھ کر کیا ان کے لئے یہ قانون ہے کیا عمران خان صاحب نے مدرسہ افکانیہ کو تیس کروڑ روپے دیئے کیا یہ نیشنل ایکشنل پلان کے تحت کے خلاف کام نہیں کیا انہوں نے نیشنل پلان نیشنل ایکشنل جانب تو یہ نہیں تھا کہ آپ کسی بھی مدرسہ کو تیس کروڑ روپے دیں گے یہ تو نہیں دھنا یہ نیشنل ایکشنل پلان کے تحت یہ آرگومنٹ کے طور پر تو کی گئے کہ ان کا ہونا چاہیے لیکن یہ آپ کا دفاع نہیں ہے ساجد صاحب یہ ایک سوال یہ ہے ہمارا سوال یہ کہ کانون صرف مہاجروں کے لئے کیوں ہمارا سوال یہ ہے کہ کانون صرف ایم کیم کے لئے کیوں ہمارے بھی تو پندہ زار لوگ شہید کر دی گئے ہیں وہاں پر کراچی کے اندر ان کو گرفتہ نہیں کہ جائے گا اچھائیس لا پتہ ہے وہ کیس لگا ہوا ہے ان کو گرفتہ نہیں کہ جائے گا مسلم لیگ نون کا نام لے لیا جسا 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 میں آیت اللہ دورانی صاحب کو صاحب کو سیٹسفائی کر سکے کہ جناب علی نہیں صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے اور بھی معاملات ٹھیک ہیں دیکھیں کچھ چیز ایک بات اور کہوں گا نمبر ون یہ آپ کو یاد ہو خالستان کی تحریک چلی تھی پنجاب کے اندر اس حوالے سے اعظام مہتر میں بھی نظر بڑھتو پر ہے کہ ان کی حکومت اس زمانے میں بہار تیر وزرعظم کو جو سکھو گلز دیتی تھی اس کے بعد تو خالستان تحریک فلاف ہو گئی ختم ہو گئی انترکلاف کریڈ ڈان ہوا پھر اس طرح سے بھی نواز شہر صاحب بہت سارا ازامات ہیں کیونکہ ان کو بھی گرفتار کرے گا کوئی کوئی قانون ہے یہ تو بھارت سے سپورٹ کرنے کے بعد بھی خالستان کی لوگوں کی تحریکی چلیتے سے ان کی ان کی ساجد صاحب لگتا ہے رینجرز کے بغیر نہیں ہوگا یہ کام رینجرز سے بھی اوپر جانا پڑے گا ساجد صاحب کی ساجد صاحب وہ باتیں سیاسی باتوں کو چھوڑ دیجئے کیونکہ الطاف بائی کے متعلق بھی کچھ رائے ہمارے طرح ہمارے خلاف تو ہو رہے نا سن لیں ساجد صاحب سن لیں سن لیں سن لیں سن لیں ساجد صاحب سن لیں ہمارے سوال بھی یہ نا ہمیں دورے خلاف دورے میار کی پاکستان ندر بات کر رہے ہیں ساجد صاحب پلیس بات کو سن لیجئے ساجد صاحب بات سن لیں آیت اللہ دورانی صاحب کی بات سن لیں ساجد صاحب سنیے پاکستان میں قانون سازی جو بہت کمزور ہے قانون سازی یک طرفہ ہے برہمنیت کے لیے قانون ہے اور شودر کو گرفتار کرنا ہے شودر کا قانون ہے برہمن کا قانون نہیں ہے یہ جو باتیں ہیں اس وقت ہمارے پاس ایسا ہے کہ مسلمی قانون کی طرفداری یا کچھ لوگوں کی طرفداری قانون والوں نے کر لیا ان کی گرفتاری نہ ہو سکی جس کی بنیاد پر مختلف طبقات میں مختلف قوموں میں مختلف لوگوں نے یہ قویسٹن اٹھانا شروع کیا اگر یہ قانون یکسان ہوتا اور اس ملک کا قانون ہوتا وہ اگر کسی جگہ پر پنجاب پر لاغو ہوتا یا کن لوگوں پر خدا کرے جرللوں پر بھی لاغو ہوتا اور آزاد طریقے سے ہوتا تو تب بات بن جاتی اب یہ جو الفاظ ہے نا کہ وہ اپنے کو معاجر کہے یا نہ کہے لیکن کسی حوالے سے لوگوں کی دلازاری ہو رہی ہے اور قانون کمزور قوانین نے کمزور امٹیمنٹ نے کمزور حکومتوں نے اور طرفدار حکومتوں نے طرفدار قوانین کے ذریعے سے ہم تو سزا ہو چکے ہیں بھائی ایک دفع پانسی ہو گئے ابھی تک ایک کی بات کر رہے ہیں محترمہ کی بات کروں محترمہ کی بھائیوں کی بات کروں زرفقار لی بٹو کی بات کروں آصف زرداری کی بات کروں پورے پورے رینج کی بات کروں محترمہ کے بھائیوں کی بات کریں گے تو ان کے دور کے اندر ہی یہ کام ہوا تو آپ بلکل چھیک ہے بلکل حق ہے حق کی بات ہے نا میں صرف آپ کو بتا دوں کہ کچھ جگہوں پر اختلاف رائے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ حکومتوں نے اپنے لئے پولٹیکل طریقے سے چیزوں کو سسٹم کو چلانا شروع کیا اور ہم اب نہیں چاہتے ہیں ابھی پارلیمان نے اختیار دیا ہے آج کیا ایکشن ہے جی ایٹی کے رپورٹ ہے آئی کورٹ سے کل وہ بری ہو کر کے آ جائیں گے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نہ میڈیا کو اعتراض ہوگا نہ کسی سیاسی جماعت کو اعتراض نہیں کیا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ مامود آیاز برابر اگر پاکستان ہے سب کے لئے میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ایرینجرز صرف سندھ کے لئے پنجاب کے لئے نہیں میاں صاحب کو اس وقت بیٹھتے ہیں امران خان صاحب کے ساتھ کہتے ہیں کہ موڈل ٹاؤن کے اندر ہوا یہ بہت غلط ہوا ہم نہیں جانے دیں گے کبھی کسی کو جانے دینا ہوتا ہے کبھی کسی کو آنے دینا ہوتا ہے فیصل صاحب آج بھی میاں نواز شریف صاحب کے حکومت کو گرانے کے دیئے غیر قانونی طریقے سے غیر آئینی طریقے سے ہم سپورٹ کریں گے میاں نواز شریف نہیں اگر غیر آئینی میں نے کہا کہ آپ من ماتے بیٹھ کے ان سے غیر آئینی غیر آئینی طریقے سے ہم میاں نواز شریف کی حکومت کو سپورٹ کریں گے ہاں اس کو گرانے کے لیے اس کے غلط کاموں کے لیے اس کا گورننس تباہ ہو چکا ہے اس کی تمام سسٹم تباہ ہو چکی ہے یک طرفہ کاروائی کر رہا ہے ایک طرفہ حکومت ہے صرف مفادات کی حکومت ہے اس میں ہم اس کے خلاف ڈٹیں گے ڈٹ چکے ہیں اور آگے بھی اس کا مقابلہ کریں گے ہر فورم میں کریں گے اللہ کرے اب ہمارا ماضی جو ہے ہر فورم پہ کریں گے ماضی سے مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو اور آنے والا قلب بہتر ہو ہمارا حال بھی ٹھیک ہے کامران صاحب مختصرا بتائیے کہ جو ساجد صاحب نے نقاط اٹھائے لاب سائیڈ آپریشن کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں دورانی صاحب اس حوالے سے ہمیں بتائیے کیا اتنا مات کرنے ہمیں کہ یہ الزامات نہ لگ رہے ہو ہمارے اوپر دیکھیں آئیڈیل سیچوشن تو یہ ہوتی ہے نا کہ یہ سارا سارا معاملہ جو ہے سیول سائٹ پہ ٹیک اپ ہونا چاہیئے تھا ٹیکل ہونا چاہیئے تھا مگر سیول سائٹ پہ نہیں ہوا ٹھیک ہے اب کسی طرح سے بھی جو ہے نا وہ ایسے ادارے بیچ میں انوال ہیں جس کی وجہ سے شکایت پیدا ہوتی ہیں مگر شکایت پیدا ہونے کے ساتھ اس کی وجوہات بھی موجود ہیں وہ وجوہات یہ ہیں کہ کراچی کے حالات ہم سب جانتے ہیں ایکسٹر آرنری تھے اس میں ایسی باتیں تھیں الیگیشنز تھے لوگوں پہ لیکن موڈل ٹاون کے باقی تو آپ جسٹیفیکیشن نہیں کر سکتے بلکل نہیں کر سکتے بلکل نہیں کر سکتے یہ ایک پرابلم ہے اور یہ سب کا گلہ ہے کہ پنجاب میں یا پنجاب والوں کے ساتھ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ان کے ساتھ جو انا وہ آپ کا سلوک ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور باقی دوسرے شروعوں میں سندھ میں ہو گیا یا بلوچستان میں ہو گیا ہم تو خیر کئی فگر نہیں کرتے ہیں بلوچستان تو ہمارے ساتھ آپ کا سلوک بہر ہوتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مولدین حیدر صاحب اور ساجد دحمد صاحب بہت شکر گزاروں اجازت دیجئے اللہ حافظ